بلوچستان میں نیشنل پاری کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے وزیراعلا منتخب ہونے کے بعد گزشتہ روز ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں صبح کی عوام اور تمام مسلح تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں میس پر بیٹھیں اور اپنی بات وہاں رکھیں مجھے یقین ہے کہ بشمول پاکستان کی سیاسی اور رستری قیادت یقجہ ہوگی تو ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلح تنظیمیں ان کی اس اپیل پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائیں گی بی بی سی کے فیس بک کے صفحے پر آپ سے بھی ہم نے یہی سوال کیا ہمیرہ سے جانتے ہیں کہ آپ نے اس سوال پر کیا رائے دی جی ہمیرہ جی فیض بلوچ گوادر سے لکھتے ہیں کہ بلوچ آزادی پسند مسلح و غیر مسلح تنظیمیں بلوچستان کے آزادی کے نکتے سے کم کسی بھی طرح کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی کیونکہ بلوچ قوم کے ستانویں فیصد آبادی نے الیکشن کا بھرپور انداز میں بائیکوٹ کیا اور بلوچ علاقوں میں ووٹنگ کی شرح صرف تین فیصد رہی جو خالصتاً بلوچستان کی آزادی کے حق میں ریفرنڈم کی حیثیت رکھتی ہے اچھا اور کیا کومنٹس آئے ہیں فیس بک کے سب سے علاوہ حمید بلوچ لکھتے ہیں جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ مالک کے ساتھ سرمچار کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے کیونکہ مالک تو فریق ہی نہیں بلوچ قوم کے لیے آزادی سے کم کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں اچھا سرمچار بلوچ مچ سے لکھتے ہیں کہ مذاکرات دو برابر طاقتوں کے درمیان ہوا پاکستان کا رشتہ برابری نہیں بلکہ قبضہ گیر اور غلام کا ہے بلوچستان آزاد ہو گئے یا بلوچستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کرنے کی شرط پر ہی بلوچ مسلح تنظیمیں جو کہ بلوچستان کی ٹرانسیکشنل قومی افواج ہیں مذاکرات کے قابل ہو سکیں گی نادر شہوانی لکھتے ہیں کہ کبھی نہیں پاکستان فوج کا ماضی مذاکرات کے حوالے سے شرمناک رہا ہے اور آج کے بلوچ کسی بھی بہتاوے میں آنے والے نہیں بلوچ اب نہ دین کے نام پہ دھوکہ کھائیں گے نہ کسی اور لوکل قوت کے آسرے پر مذاکرات میں شامل ہوں گے جی حمیرہ اصداللہ بلوچ لکھتے ہیں کہ ایک روایتی پیشکش جو پرویز مشرف سے لے کر آصف علی زرداری تک مسلح تنظیموں کو دی گئی اور یہ سلسلہ بے دستو پا نگران وزیرالہ سے ڈاکٹر مالک تک ہم نے سنی مگر سوال یہ ہے کہ کیا محض روایتی پیشکش سے بات بنے گی یا اس کے لیے عملا کچھ کرنا اور کچھ کر گزرنا پڑے گا جہاں تک ڈاکٹر مالک صاحب کے پیشکش کا تعلق ہے یہ ایک نہیں بلکہ دونوں فریقوں کو دی گئی ہے جو دوسروں کے برقس ڈاکٹر کے سیاسی ویجن کی پختگی کا آئینہ دار ہے مگر یہ خواہش ہے اور خواہش رہے گی کیونکہ دونوں فریق اس کو درخور اتنا نہیں سمجھیں گے کیونکہ دونوں ریاست کے وفادار نہیں بلکہ آگے انہوں نے سوالیاں نشان چھوڑ دیا اچھا باہد بلوچ لکھتے ہیں کہ جس دن ڈاکٹر مالک صاحب الیکشن جیت کے اسلام آباد تشریف لائے تھے اس دن سے آج ان کی حلف برداری تک اس کے بلوچستان کے طول و عرص سے پچیس سے زیادہ گمشدہ بلوچ نوجوانوں کی تشدد زیادہ لاشیں برامت ہوئی ہیں اشد بلوچ گواہدر سے لکھتے ہیں کہ طاقتور اپنی طاقت کے جوبن پر ہے ابھی تک مالک صاحب نے جانے کون سے مذاکرات کی تیبل کی بات کر رہے ہیں کمزور کے وقع طاقتور کی موت ہوتی ہے ایک اور ہے کمنٹ جو ہے نازم بلوچ نے لکھا جو ریاض سعودی عرب سے لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ عبد المالک صاحب کتنے بارختیار ہیں اور کیا وہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسیوں اور اسکری قیادت کو مذاکرات کی میز پر لاسکیں گے جو کہ ایک کٹپتلی وزیراعلا کے لیے بظاہر ناممکن ہے اور کیا وہ اس بات کی گارنٹی دے سکیں گے کہ بلوچستان بلوچ آزادی تنظیموں کے ساتھ بابو نوروز کی تاریخ کو نہیں دھورایا جائے گا اور دوسری طرف بلوچ آزادی پسند مسلح اور غیر مسلح تنظیمیں ان مدہوش حکمرانوں اور مستو بے لگام اسکری قیادت کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے اب اس حد تک آگے نکل چکی ہیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے میرا خیال ہے نازم بلوچ صاحب نے اچھا خاصا لمبا کومنٹ کیا ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ چونکہ عبد المالک صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہیں وہ اگر کوشش بھی کریں تو پاکستان کے خفیہ ایجنسی اور اسکری قیادت کبھی ان سے متفق نہیں ہوگی وہ آگے ایک شیر لکھتے ہیں یہ بے مقصد سفر اب ختم ہو تو بہتر ہے نہ تم سے رہبری ہوگی نہ ہم سے پیروی ہوگی سیفدین صاحب لکھتے ہیں صرف آزادی چاہیے فیصل بلوچ نوروے سے لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا مسئلہ کوئی روڈ اور نالی کا مسئلہ نہیں ہے جسے ڈاکٹر مالک حل کر سکیں بلوچ آزادی مانگتے ہیں آزادی کے مسئلے کو حل کرنا ڈاکٹر مالک کے بس کی بات نہیں شیر باز بکٹی دیرہ بکٹی سے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ اداروں کے بنائے ہوئے کٹ پتلی وزیراعلا کو صرف دکھاوے کے لیے خالی کرسی پر بٹھایا گیا ہے ان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو تو خود بتا تک نہیں کہ یہ کتنے با اختیار ہیں تو بلوچ مضاحمت کاروں کو یہ کیسے پہاڑوں سے بلا کر مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بلوچوں نے پاکستان سے بہت بار مذاکرات کیے جس کا نتیجہ شہید نواب نورز کو پہاڑوں سے قرآن پاک کا واسطہ دے کر بلایا اور ان کو پھانسی دی گئی پھر ایک بار شہید نواب اکبر خان نے بھی کیے تھے مذاکرات جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے اب آزادی کے علاوہ کسی بھی پوائنٹ پر مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں اچھا مجاہد بلوچ پیر کو اسے لکھتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب یہ تو معلوم کریں کہ بلوچ چاہتے کیا ہیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو بلوچ قوم کبھی بھی سمکاری نہیں ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں شریف جہوری لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک ایک غیر متنازش شخصیت ہیں اور انشاءاللہ بلوچستان کے ترقی اور خوشحالی کی امید رکھتے ہیں ایک اور کومنٹ ہے جو ہے مبینہ قریشی نے لکھا ہے صوبے بناو تحریک پاکستان لڑکانا سے وہ کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی بات درست ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اگر سمجھ بوجھ سے کام لیا تو ان کے حق میں بہتر بھی یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلح تنظیمیں ان کی اس اپیل پر مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائیں گی مبینہ قریشی میں یہاں پر تصریح کرنا چاہوں گی یہ تصریح کرنا چاہوں گی کہ وہ میں نے یہاں پر حوالہ دیا کہ خاتون ہیں لیکن یہ خاتون ہیں یہ مرد ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میں کومنٹس دیکھ رہی ہوں اس میں اگزین شاہ ہیں وہ لکھتے ہیں معاف کیجئے کہ ان کا کومنٹ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے گزین بلوچ لکھتے ہیں کہ مسلح تنظیموں سے بات چیت کرنے کا مینڈٹ آپ ڈاکٹر کے پاس ہے نہیں آگے بڑھتے ہیں ہمیرا آپ بتائیے جانگیر کے تھران ڈرسٹرک بارکھان سے لکھتے ہیں جی ہاں دوسری تنظیمیں ان کا بلکل ساتھ دیں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب امن پسند اور ایک سچے محبے وطن ہیں اور ہم کو بھی ان سے اچھی توقعات ہیں بہت شکریہ ہونے اور یہ تھے فیس بک پہ آنے والے آپ کے کومنٹس بہت شکریہ